ایک حکمت کا جاننا ضروری ہے کہ عورت کو حیث کیوں آتا ہے حیث کی حکمت کیا ہے عورت کو حیث کیوں آتا ہے اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے اس سے یہ جاننا ضروری ہے اور پھر اس کے بعد حیث کے مسائل ہوں گے یاد رکھئے گا کہ بالغہ عورت بالغہ عورت کے بدن میں فطرتاً ضرورت سے کچھ زیادہ خون نکلتا ہے یہ عورت کے بدن سے نکلتا ہے مرد کے نہیں جیسے ہی عورت بالغ ہوتی ہے بالغ ہوتے ہی عورت کے جسم سے خون کی زیادہ پیداوار ہو جاتی ہے اور یہی خون حمل کی حالت میں بچے کی غزا کے کام آتا ہے یعنی پیٹ بچے دانی کے اندر جو بچہ ہوتا ہے حمل کی حالت میں یہی جو حیث والا خون ہوتا ہے یہ جو خون جمع ہوتا رہتا ہے یہی بچے کی خوراک ہوتا ہے اور پھر بچے کے دودھ کے زمانہ میں یہی خون دودھ بن جاتا ہے یعنی کہ عورت حیث کی حالت میں ہو تو یہی خون حمل کی حالت میں ہو تو یہی خون بچے کی خوراک ہوتا ہے بچے دانی کے اندر جب زمانہ دودھ پینے کہا جاتا ہے تو یہی خون بچے کا دودھ بن جاتا ہے اگر ایسا نہ ہو تو حمل اور دودھ پیلانے کے زمانہ میں اس عورت کی جان کے جانے کا خطرہ ہے اس کی جان پر پڑ جائے گی اگر ایسا نہ ہو تو مولا کریم کا عجیب اور کمال قانون ہے کہ وہی خون بہر نکلے تو گندہ عورت کے اوپر نماز بھی معاف روزے کی قضا کرے گی اور یہی خون جسم کے اندر آئے تو بچے دانے کے اندر بچے کی خوراک بن جاتا ہے دودھ کے زمانہ میں یہی خون بچے کے لئے دودھ بن جاتا ہے ہائے خون کمال اس کی قدرت کے کرش میں ہے اور یہی وجہ ہے کہ حمل اور جناب علی ابتدا میں بچے جناب علی دودھ پیتا ہے تو یہ خون نہیں آتا جس زمانہ میں نہ حمل ہو اور نہ ہی دودھ پلا نہ ہو تو وہ خون اگر بدن سے نہ نکلے تو عورت کو قسموں قسم کی بیماریاں پیدا ہو جاتی ہیں عورت کے جسم پر خارش بھی ہو سکتی ہے عورت کے جسم کے اوپر جناب علی وہ پھلپلے جو نماز ہوتے ہیں وہ بھی نکل سکتے ہیں یعنی طرح کی بیماریوں میں عورت مبتلا ہو سکتی ہے اگر یہ خون نہ نکلے جب یہ خون نکلتا ہے عورت کے بدن سے تو عورت کا پورا کا پورا بدن فرش ہو جاتا ہے اس خون میں رب تعالی نے یہ حکمت رکھی ہے موسیقی